ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اور بے نقاب میں آپ کے سامنے کچھ اہم نقاط کہ سنت و تجارت کا مطالبہ اشفت کیا ہے آنے والے بجٹ میں کیا ہو سکتا ہے کتنا روم اویلیبل ہے گورنمنٹ کے پاس میروں مدلی خان صاحب سے ہماری جو گفتگو ہوئی انہوں نے بتایا جی کہ ابھی اس پیس پروائیڈ کرنے کے نہیں ہے یعنی اپنے جو لونز ہیں اس کو ری سٹکچر کرنا ہوگا ری سکیجول کرنا ہوگا انہوں نے کچھ لونز کا ذکر بھی کیا ہے ہمیں سپیس تب مل سکتی ہے اور جو ابھی پیکج جو گورنمنٹ نے دی ہیں فسکل سائٹ پر یا مونٹری سائٹ پر اس پر بھی ہماری گفتگو ہوئی امیر صاحب بھی ساتھ موجود ہیں اور ہمیں جوئن کیا وسی خان صاحب نے جو کہ ڈائریکٹر ہیں بائیک کو پیٹرولیوم کے وسی صاحب آپ کا شکریہ آپ نے پروگرام میں جوئن کیا یہ آئل ریفائنری جو بیل آؤٹ پیکج ہم سن رہے ہیں کہ وہاں سے مطالبہ ہوا ہے حکومت سے کیا آئل ریفائنریز جو کوویٹ کا امپیکٹ آیا ہے آئل پائسیس پر یہ صرف یہی وجہ ہے یا اس سے قبل ہی آئل ریفائنریز جو تھیں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی وسی خان صاحب پہلے یہ بتائیں جی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کا ادراز سب کو ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کی آئل ریفائنریز ہیں ایکشلی ان کو ایکسٹینشل تریٹ ہے وہ ان کا آگے چلنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے مجھے آپ دو منٹ میں میں اس کو اسکلین کر دیتا ہوں کہ گزشتہ دو سال سے یا سمجھئے کہ دو ہزار اٹھارہ کی جولائی سے لے گا ابھی کے مارک دو ہزار بیس تک یہ پاکستان کی جو چار آئل ریفائنریز جو کہ پبلک لیمیٹیس ہیں جو کہ ایکاونس پبلش ہوتے ہیں ان کو کمیلیٹیب لیو ڈیالیس بلین روپے کا لہو سکتا رہا ہے یعنی جولائی دو ساؤزن جس ناٹ پور ٹو ہیئرز جبکہ یہ پرس اس پیریڈ میں جو جولائی دو ہزار اٹھار سے مارک دو ہزار پیس اور اس کی بڑی گہری وجوہات رہی ہیں ایک تو یہ کہ پسلے اس پیریڈ میں جو ایکنومک کنڈیشنز رہی ہیں اور اوئل کی جو ان کا ایک بڑا ہے پروڈکٹ ہے ریفائنیز فرنسوائل اس کی ڈیمانڈ کم ہوئی بڑی بڑی تیزی سے کیونکہ اس کی جگہ اللہ بہتر جانتا ہے جس طرح کے پلان کہتا ہے تچانک سے ابرافلی وہ لے کر آگئے ریفائنریز جو پروڈکٹ بناتی تھی ہوئے سکم سے ریڈنڈنٹ ہو گیا پلات پھر اس پرٹکولر پروڈکٹ کی مارکٹ گلوبلی بہت بری طرح ڈاون ہو گے کیونکہ ایک آئیم و ٹینٹ و ٹینٹ ٹینٹ کے تحت ان کا پروڈکٹ مارکٹ میں ڈیوی ہو گیا اس کے تحیجے میں یہ ریفائنریز اور آلریڈی سیسنگ سکھ ڈیویج ناوس کہ جو میں نے آپ سے کی کہ صرف مارج ڈوہزار بیس پر سلائی ڈوہزار اٹھار سے ڈیالیس بلین کا صرف اگزار ریفائن ہو ہے اس میں میں نے پارکو کوئی شامل نہیں کیا کیونکہ وہ ایک کامیٹ انٹیٹی ہے اور وہ پبلک جمین میں نہیں ہوتے اس کے ریزلٹ اس سے بعد مزید صورتحال یہ ہوئی کہ ابھی مارچ پرائیس 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 جس کے نتیجے میں آئیل کی پرائیس نیگیٹیف تک ہو گئی جو صورتحال سامنے آئی سب جانتے ہیں تو یہ پاکستان کی آئیل ریفائن ریز کو ان صرف 21 بلین کا لوس تو دیکھنے والی بات یہ کہ اس صورتحال میں جب شدید ترین لوس ہو رہے تو ان کو آگے چلتے رہنے کے لیے آخر کچھ تو ریلیس چاہی اس ریلیس کو اپنے بیل آؤٹ پیکج کا نام دے ریا ہے ہم نے گورنمنٹ سے یہ ریکویس کی ہے کہ آپ چاہتے ہیں اگر ہم چلتے رہیں تو برائے کر ہم کوئی ایسا ایک ملک میں جو سپلائی چین وہ بہال ہو جائے تو کے بار پھر ہم کسی بہتر سیچویشن پہ سیچویشن یہ جو بیل آؤٹ پیکج دیکھیں میں وزید صاحب ہم یہی بات کر رہے تھے کہ کیش بیل آؤٹ تو گورنمنٹ اس وقت دینے کے پوزشن پہ یعنی اس طرح کی انجیکشن کرنے پہ مجھے نظر نہیں آتا کہ احساس پروگرام ہے اور یہ سب چیزیں ہیں تو ویسے بیل آؤٹ پیکج جو گورنمنٹ دے بھی رہی ہے جو ریلیف دے ہے یا تو وہ ریفنڈ دے ریلیہ ہے کچھ مونٹری سائٹ پر ہیں آپ لوگوں کا جو سپیسی بیل آؤٹ اس کچھ چیز پڑھی پڑھی بلکہ یہ ایک انٹریم ریلیف ہوگا کیش بلکہ یہ پیٹولیم لیوی ریفائنری کلیکٹ کرتی ہیں اور مارکٹنگ کمپنی سے جو ان سے پروڈک لیتی ہیں اور وہ پھر واپس سے گورنمنٹ کو ان کے ہاں دیپاؤزٹ کرتی ہیں تو ہم نے یہ پروپورٹ کی تھی کہ آپ ایسا کریں گے یہ انٹریم ریلیف کے لیے جبکہ ہمارے پاس کیش ٹھوٹ ہو گیا ہے تو کچھ مہینوں کے لیے یہ پیٹولیم لیوی کو ہمارے پاس رہنے کی آپ اجازہ دے دیجئے تاکہ ہم کیش میں ٹھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں پس اپنے پروڈ آئل وغیرہ اپنے آپ اپریشنز کو جاری رکھ یہ تو صرف یعنی اس سے کوئی کمپلیٹ ریلیف نہیں ملے گا صرف اتنی آپ کو ایک ریلیکس ایسیشن جو ایک دم سے آپ کیش شارٹیج ہو گئی یہ وہ پوری ہو جائے مگر یہ میں ایک وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھ 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 سمجھا جا رہا ہے میں نے ہی ہے کہ انجیک کر سکے یا وہ دے سکے ریفائن لی اس کو یہ سمجھ جن کی ضرورت ہے کہ اس تاری صورت حال کی ذمہ داری یہ لوگوں کو یہ کانسپ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیسے اپلائی ہوتی ہیں اور گلوبالی دیشی ان کی پاکستان میں اپلیکیشن کیسے ہوتی اس وقت جز انیویٹ لوگ ہوا تھا وہ جب آپ یہ لیکھے کہ کنٹری میں جو انیویٹری موجود تھی تقریبا 20 بلین بیرل 20 بلین بیرل تھی اور اس کی ویٹڈ ایوریج پرائیس 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 اس کو اچانک ایک دن جب اخبار میں خبر چھپی کہ وہاں پر پرائیس سم ہو پچیس ڈالر ہو گی جب ایک قطرہ بھی اس پرائیس کا آپ کے ملک میں اپنی اپنی سامنے رکھتے ویٹ نے پرائیس سم کر دی جو انیویٹری آپ کی پچھپن ڈالر کی وہ آپ نے پچیس ڈالر میں دکھوا دی اور آدھے پیسے آپ نے جس لاؤس کی زلداری جن جن لوگوں نے یہ پچیس لیا اور جن کی وجہ سے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ کی آپ جو جو پی ال مطالبہ ہے یہ آپ رفائنریز کو دے دیں اس کے بدل میں حکومت ہم نے یہ سنیا کہ گورنمنٹ یورو فور یعنی اپگریڈیشن کی طرف آنا چاہ رہی ہے تو اگر رفائنریز کمپلائنٹ نہیں ہیں اس کے تو بہت سی رفائنریز ویسے ہی کہا جا رہے کہ وہ سسٹین نہ کر سکیں تو کیا گورنمنٹ کچھ ایسی شرط رکھ کر یعنی مثال کے طور پر کوئی کمپلائنٹ پر سائن کریں رفائنریز اس پر کمپلائے ہو اس کے بعد کوئی آپ کو بیل آؤٹ دے سکیں اس کے لئے تیار رفائنریز اور یہ اپگریڈیشن کا ایشو کیا ہے آپ کا یورو فور کا اپگریڈیشن کا ایشو رفائنریز کا بڑے عقصے سے گورنمنٹ کے ساتھ یہ ڈائیلوگ چل رہے اور صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یہ ریالائز کیا بھائے کہ یہ اپگریڈیشن کے لئے کمسکم پاچ چھ بلین ڈالر خرچ ہوں گے ان رفائنریز کے تو ان کی جو کمسکم اس کو اترہ تو انسینتیوائز کریں کہ اس انویسمنٹ کے پات وہ وائبل رہیں گے اور اس کے لئے جو ان کو ڈیٹ ریس کرنے پڑیں گے اس کی وائبلیٹی کمسکم انشور تو کر سکیں گے تو اس پر حکومت کے ساتھ ایک ڈیالوگ چل سکتا تو اس میں کوئی ڈیسپیوٹ نہیں ہے اور رفائنریز کی ایک ورکنگ گروپ بنی ہوئی ہے جو کہ اس پر کام کر رہی ہے ابھی اس وقت کوویٹ نائنٹین کی وجہ سے ایک دیر مہینے کے لیے ڈیفر کی ہے اور اس میں یہ یورو 4 اور 5 کے امپورٹ کے اوپر رفائنریز کا کوئی اعتراض نہیں ہے اگر اس کی امپورٹ کو کرنا چاہتی ہے تو وہ ابھی بھی جس طرح سے امپورٹ ہو رہی ہے یورو 2 کی وہ 4 5 کر سکتی ہے رفائنریز اپگریٹ کرنا رفائنریز امپورٹنٹ بات ہے آپ کا موقف آئے اس بارے میں رفائنریز کے حالات کیا ہیں اور رفائنریز کیا بیل آؤٹ پیکیج کا مطالبہ کر رہی ہیں میرو عدلی خان صاحب سے کمنٹ اس پہ لیں گے اور ریبی ٹرینسز پہ بات ہوگی لیکن چھوٹے مستو سے بریک کے بات ہم آپ کو دوبارہ جوئن کریں گے ہمارے ساتھ بات